بلٹن کی شروعات ایسے خبر سے جو آپ کے دل کو دہلا دے گی آپ کو پہلے ہی آگاہ کر دے ہم کہ یہ خبر کمزور دلوالوں کے لیے نہیں ہے یہ خبر ایک ایسے پاگل کی ہے جس نے شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ایسا کیا کیا اس پاگل نے ہمارے اس رپورٹ میں دیکھئے سرائی کیلا کا شیطان پہلے کاٹا شکشی کا کسر پھر کٹا ہوا سر لے کر گھومنے لگا ہتیارا یہ تصویریں آپ کو ڈرائیں پر ہمارا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں آگاہ کرنا سترک کرنا ہے یہ تصویر اتنی ڈراؤنی ہے کہ ہمیں آپ کو یہ خبر دکھانے سے پہلے اس ویڈیو کو بلر کرنا پڑ رہا ہے اس چیطان کے ہاتھ میں ایک شکشکا کا سر جسا اس نے خود کٹا ہے اور پھر اسے لے کر گھوم رہا ہے ادھر میں بچہ لوگ پڑ رہی تھی اس کا باہد او آیا اور پاگل تربادر پاکڑ لیا پاکڑ کر کے ادھر ٹان کے ادھر لے گیا اس کو ادھر مار رہا ہے سناب ماملہ سرائی کیلا تھانا انترگت پراتھمیت مجدیال ہے خپڑا سائی کن مانسک روک سے اسوست سن کی روی ہیمرم نے سہایت شکشکا سکرا حیثہ کی گلہ کٹ کر ہتیا کن آج سرائی کلا بی آر سی میں گرو گوشتھی آئے جی سکول کی پردھان شکشکا گرو گوشتھی میں گئی تھی مرطی کا سکرو حیثہ سکول میں اکیلی تھی اور کچھ بچے تھے اسی دوران مدھیان بھوجن کے وقت ہتیا رہا سکول میں داخل ہوتا ہے شکشکا کو سکول کے سامنے اپنے گھر کے دروازے پر لے جاتا ہے اور پھر اس کی گلہ کٹ کر ہتیا کر دیتا ہے اور اس کے بعد مرطی کا سر لے کر وہاں سے فرار ہو جاتا ہے اس گھٹنا کے بعد سے ہی لوگ درے ہوئے اور آکروشت بھی ایک سکھکا ہے سرکاری سکھکا اس کی حتیہ نیرمم حتیہ ہونے کے بعد میں اس کا سر لے کر کے ایک حتیارہ پورا روڑ میں تماس بین بن کر بیٹھا ہے کم سے کم چالیس پچاس پولیس مک درسک رائیفل ریبولور لے کر کے گھوم رہے ہیں چاروں اور سے گھرے ہوئے ہیں پر ابھی تک اس کو پکڑ نہیں پائے پولیس نے ہتیارے کو کبزے میں لینے کی کافی کوشش اس کے پاس دو دھاردار ہتھیار بھی ملے کافی مشکت کے بعد آخرکار اس سن کی شیطان کو پولیس نے کبزے میں لے ہی لیا بتایا جاتا ہے کہ آروپی مانسیک روپ سے اسوست ہے وہیں اس گھٹنا کے بعد سے ہی پورے علاقے میں بھائیویا پتا ہے پارسٹھا کو زی میڈیا سرائے کے لاغ چلے بات کرتے ہیں خونٹی کے خونکھاروں کی خونٹی میں پتھل گڑی سب ارثکوں سے نپٹنے کے بعد پولیس نے گینگ ریپ کے آروپیوں کو گرفتار کرنے کی قواعد تیز کر دی ہے اس کے لئے پولیس خونٹی اور چائی باسا میں لگاتا چھاپے ماری کر رہی ہے پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ تین بچے آروپی جل سے جل پولیس کے گرفت میں ہوں گے خونٹی کے اڑکی دھنک شیطر میں انیس جون کو ہوئے گینگ ریپ کے سب ہی آروپی اب تک غرفتار نہیں کیے جا سکے ہیں گھٹنا کے کچھ دن بعد دو مکھی آروپی اور ایک فادر غرفتار ہوا لیکن اس کے بعد پتھل گڑی ویباد میں پولیس الجھی رہی اب ایک بار پھر سے گینگ ریپ کے تین بچے مکھی آروپیوں کے غرفتاری کے لئے پولیس نے قواعد تیج کر دی ہے ایڈی جی اور آئی جی کے انسار تینوں آروپیوں کی پہچان بھی کر لی گئی ہے دو چائباسہ زلے سے ہیں تو ایک خونٹی کا پولیس جلد تینوں کا فوٹو جاری کر ان کے گھروں کی کورکی جبتی کی کاروائی شروع کرے گی جو تین اور عبیبت ہیں ان کے گرفتارے کا پریاس چل رہا ہے کورکی جبتی بھی لی جا رہی ہے اور یا تو جلد وہ گرفتار ہوں گے یا سمبرپن کریں گا تینوں کے پہچان ہیں ہم لوگ میں نے ریکویسٹ کیا ہے ایس پی اور ڈی آئی جی سے یہ تینوں کا فوٹو اور نام جو ہے وہ ہم لوگوں کو دے دیں تو میں میڈیا میں اس کو ریز کروں بندگاؤں کے دو لوگوں کا نام آیا ہے اور ایک سرائی مکلہ میں وہاں پر چھاپا ماری کی گئی ہے پر انتو وہ لوگ گھر میں نہیں تھے ہم لوگوں نے ان کے ماتا پیتا جی کو بتلایا ہے کہ وہ لوگ کس طرح کی گھٹنا میں ہیں اور ان کو کہا گیا ہے کہ ابھیلمب ان کو سمبرپن کرائے یا انہتھا کانونی کاروائی کی جائے گی کورکی جبتی بھی سمبفتہ پرابت کر لی گئی ہے یا کر لی جائے گی اور ہم لوگ اس میں جو فردر کاروائی ہے وہ بھی کر رہے ہیں ایک طرف آروپیوں کے خرفتاری تو دوسرے طرف پیڑیت لڑکیوں کی کاؤنسلنگ کا بھی کام پولیس کر رہی ہے پیڑیت لڑکیاں صدمے سے جلد اُبر سکیں اس کے لیے رین پاس کے ڈاکٹروں سے ان کی کاؤنسلنگ کرائی جا رہی ہے ان کے سائکولوجیکل فیٹمنٹ کے لیے ہم لوگوں نے رین پاس سے ڈاکٹروں کو بلائے تھے کیونکہ ریف وکٹیمز جنرلی پوسٹ رومیٹک سٹریش ڈیز آرڈر کے سیمٹمز سو کرتے ہیں تو ان میں سے ایک وکٹیم ہے وہ تھوڑی ڈشٹرپڈ تھی تو اس لیے ہم لوگوں نے راچی سے سپیشلی سائکولوجیکل ٹیم بلائی تھی ان کے کاؤنسلنگ کرنے کے لیے ان میں سے کچھ ایک کی فیملی کو پتا ہے کچھ ایک وکٹیم نہیں چاہتی تھی کہ ان کے فیملی کو سوچنا دی جائے تو ان کے فیملی کو سوچنا نہیں دیکھئے کھوٹی کی گھٹنا ویبھتس اور رونٹے کھڑے کرنے والی تھی اس لیے پولس بھی چاہتی ہے کہ ایسے آروپیوں کی جل سے جل خرفتاری ہو اور انہیں کڑی سے کڑی سجا دی جائے تاکہ پھر کوئی ایسی واردات کو انجام دینے کی امت نہ جھٹا پائے سنی شارت زی میڈیا حرانج جی اب بات بند سے پہلے سیاسی بوال کی بھومی آدھگرہن سنشودھن بل پر بوال تھمنے کا نام نہیں لے رہا پورا ویپکش بل کے ویروت میں پانچ جولائی کو جھارکھڑ بند کو سفر بنانے کیلئے زور آجمائش کر رہا ہے تو وہیں بیجے پی ویپکش کے اس کا وائد کو نوٹنگ کی قرار دے رہی ہے خاص کر ہائی کورٹ کے آدیش کا حوالہ لے کر بیجے پی نے جی میم پر نشانہ سادھا ہے بل پر مچا سیاسی بوال بند کے ذریعے سڑک پر سنگرام سنشودھن پر ویپکش کا حلہ بول راشتر پرتی سے منظوری ملنے کے بعد بھومی آدھگرہن بل کا جن ایک بار پھر بوتل سے باہر آ گیا اور اس جن نے پورے ویپکش اور سڑکوں پر لا دیا ایک جوٹ ویپکش نے سنشودھت بل کے ویروت میں پانچ جولائی کو جھارکھن بند کا اعلان کیا ہے لیکن ویپکش کے اس قوایت پر بیجے پی نے سوال کھڑا کیا ہے بیجے پی نے ہائی کوٹ کے آدیش کا حوالہ دیتے ہوئے جی میم پر نیائیلر کے فیصلے کا اپمان کا آروپ لگایا ہے ہائی کوٹ نے دو ہزار تین میں ہی جی میم کے بند بلانے پر سٹے لگایا تھا دیکھیں جھارکھن مکتی مورچہ کے اگوائی میں ویپکش نے جو بند کو بلائیا ہے پانچ جولائی کو وہ پورے طریقے سے گیر سمیدھانیک ہے اور اچھ نیالے کے آدیش کی اویلنہ ہے اچھ نیالے کا ایک آدیش آیا تھا تین ڈیسمبر دو ہزار تین کو جس میں جسٹس بالا سوبرمنیم اور جسٹس تپن سے انہیں اس پش ٹروپ سے جھارکھن مکتی مورچہ پر بند یا کسی ایسے آندولن کو بلانے یا کرنے پر روک لگائی تھی بیجے پی نے جی میم پر سوال اٹھایا تو پلٹوار جی میم کی طرف سے بھی ہوا جی میم کے مطابق بند صرف جی میم کا نہیں سرودلی سنگھرش سمیتی کا ہے ماننیہ نیالے نے اس سمیں کچھ دشا نردیش جاری کیے تھے کہ اس طرح کے ہنسہ ہوگی تو نندنی ہے ہم لوگ بھی نندہ کرتے ہیں بندی میں بہت طرح کے تطو سلکوں پر اتر جاتے ہیں جو کسی خاص رہنیتک دل کو بدنام کرنے کی نیت سے بھی لیکن یہ بندی تو پورے سرودلی سنگھرش سمیتی کی بندی ہے پورے اٹھایس یا اکتیس دل اور سمارک سنگھٹن مل کے اس بندی کو بنایا ہے مہین کانگریس نے بھی سرکار پر نشانہ ساتھتے ہوئے وپاکش کے آندولن کو کچلنے کی کوشش کرنے کا آروپ لگایا ہے تو جو بھومی ادیگرن کانون تھا دو ہزار تیرہ کا اس کو بدلنا چاہ دی تھی راحل گاندھی جی کے بیعاپک بیروت کے بعد وہ سفل نہیں ہو پائے تب آدھر نے موڈی جی نے راج سرکاروں کو یہ آجادی دیا کہ آپ اپنے ہاں کارپوریٹ گھرانوں کو اور منٹی لیشنل کو جمین اپلت کرائیں بی جے پی بھلے ہی جھارگن بند کو گم بھیرتا سے نہ لے رہی ہو لیکن وپاکش اسے لے کر بے حد سنجید کی دکھا رہا ہے بند کے لیے جن سمرتھن حاصل کرنے کے لیے وپاکش پہلے ہی سرکوں پر اتر چکا ہے وپاکش کے نیتا، ٹیمپلیٹ اور نکہ ناٹک کے ذریعے لوگوں سے بند کو سمرتھن دینے کی اپیل کر رہے ہیں کامران جلیلی اور چندن کے ساتھ مدن سنگ، زی میٹیا، رانچی ادھر پانچ جولائی کو بلائے گئے جھارکن بند سے پہلے ایک وقی ونود ساہو نے جیمیم کے کارکاری ادھاکش حیمن سورین کے خلاف جھارکن ہائی کورٹ نے اواماننا کا ماملہ دائر کیا ہے ادھی وقتہ ونود ساہو نے سال دوزار تین میں آئے ججمنٹ کا حوالہ دیتے ہوئے یاچکہ داخل کی ہے ہائی کورٹ نے دوزار تین میں جیمیم کے بند بلانے پر سٹے لگایا ہوا ہے سال دوزار تین میں بند کے دوران جیمیم کارکارکارتوں نے بہت توڑھوڑ مچائی تھی اور وقیلوں کو بھی کورٹ جانے سے روکا تھا تب یاچکہ پر ہائی کورٹ نے یادش دیا تھا کیونکہ وپکش کے دوران جو انیس انگٹنوں کے دوران جو بلائی گئی ہے اس کا نیترتو خود جیمیم کے ورنکن پریزیڈنٹ ہیمن سورینجی کر رہے ہیں آج جیمیم پوری طرح سکریے ہو کر اس بند کو سفل بنانے میں لگا ہوا ہے یہ سنیوز کے آدھار پر آؤ اس ججمنٹ کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے آج کنٹمٹ کیس سیویل کنٹمٹ آج ہائی کورٹ میں تاخل کیا ہے بھومی آدھی گرہن سنشو دھن بل کے خلاف پانچ چورائی کو جھارکن بند کو سفل بنانے کے لیے وپکش نے پوری طاقت جھوگ دی ہے تو وہیں بند کے دوران اپدرویوں سے پٹنے کے لیے پولس نے بھی کمر کس لی ہے بند کو لے کر وپکش تیہ بند کو لے کر پولس مستیم بھومی آدھی گرہن بل میں سنشو دھن کے خلاف پانچ جھولائی کو پورا وپکش سڑکو پر ہوگا سوبے میں بند کے ذریعے سرکار تر اپنی آواز پہنچانے کے کوشش کی جائی تھی بند کو لے کر جھارکن پولس بھی اپنی تیاری پوری کر چکی ہے راچی میں پولس مکھیالے سے لے کر زلہ پولس بند کی آر میں ہونے والے اپدرو پر روک لگانے کے لیے کمر کس چکی ہے بند سمرت کو سے نپٹنے کے لیے راچی میں موک ڈریل کا بھی آئیوچن کیا گیا ہے یہ ٹیر گیس گن ہے جو ٹیر گیس گن ہے جتنی بھی ہم لوگ کیوارٹی بنا رہے ہیں ان کے ساتھ دیے جائیں گے سولہ کے قریب ٹیر گیس گن ہنسک ہونے کا پریاس کریں گے ان کے لیے یہ ربر بولٹ یہ جو ہیں پینٹ بول بولا جاتا ہے ان کو یہ کیا کرتا ہے کہ جیسی فائر ہوتا ہے اس کے بعد یہ نشان چھوڑ دیتا ہے کپڑے پر تو اس سے وہ ویکتی کو پہچانا جا سکتا ہے جو بھیڑ میں سب سے زیادہ اپدرو کرتا ہے اپدرویوں سے نپٹنے کے لیے دو خاص چیزیں مگائی گئی بھیڑ کو تیتر بیتر کرنے کے لیے ٹیر ہینڈ گرینیڈ مگائی گیا ہے ساتھی ربر بولٹ کے جکھے پرنٹ بال مگائی گئی پولیس کا مطابق یہ بال ان اپدرویوں پر چھوڑی جائے گی جو زیادہ ہنسک ہوں گے اس سے ان کے شریر میں رنگ کے ساتھ داگ چھوڑ دیا جائے گا پھر پولیس ان کی پہچان آسانی سے کر پائے گی اور ان پر کاروائی کرے گی پولیس نے بند سمرتکوں سے شانتی پوروک پردرشن کی اپیل کی ہے اپدرو مچانے یا پھر کسی کو شدی پہنچانے کی کوشش پر پولیس کڑی کاروائی کے لیے تیار ہے پردرشن ہنساتمک ہوتا ہے تو پولیس اس کی پوری تیاری کی ہے اور ہم اس پر کاروائی کریں گے عام لوگوں کے مددے کو لے کر اٹھائے گئے بند سے دکت عام لوگوں کو ہی ہوتی ہے فیلحال امید کی جانی چاہیے کہ پولیس کے تیاری اپدرو کو وقت رہتے روک سکے مدل زنگ کے ساتھ سنیشارت زی میڈیا پرانچی وہی پانچ جولائی کو وپکش کے جھارکھن بند کو دیکھتے ہوئے کل جھارکھن کے ڈی جی پی اور گرہ سچیو راجی میں کانون ویوستہ کے پالن کو لے کر ایک پریس کانفرنس کریں گے بند کو لے کر ہائی کورٹ کے 2003 اور 2015 میں دیئے گئے آدیش کے پالن کو لے کر سبھی زلے کے ڈی سی اور ایس پی کو نردیش دیا گیا ہے بند کے دوران کسی ناغرے کو آسو ویدھانا ہو اور پبلک پروپٹی کا نقصان ہونے پر اس کی بھرپائی بند سمتھکوں سے ہی کی جائے گی نائلے کے سپش نردیش ہے کہ بند کے درمیان کسی بھی پرکار عام ناغریک کو آسو ویدھانا ہونی چاہیے پبلک پروپٹی اتیادی کو اگر ڈیمیج ہوتا ہے تو اس کی بھرپائی کے لیے سپش نردیش ہے کہ وہ بھرپائی کے لیے جمعے وار کون رہے اب آپ کو دکھاتے کیسے ہوئی سمسیاؤں پر سیدھی بات مکھے مادری جن سمواد سیدھی بات میں ایک بار پھر شکایتوں کی سمکشہ کی گئے اس بار بھی کئی ادھیکاریوں کا رویہ دیکھ یہی کہا جا سکتا ہے کہ لیٹ لطیفی ڈانٹ فٹکار اور شو کاؤز جیسے ان کی عادت میں شمار ہو گیا ہے اس بار بیٹھک میں کل 19 ماملے رکھے گئے لیکن ایک بھی ماملے کے جواب سے سی ایم کی پردھان سچیف سنتوشت نظر نہیں آئے لیا سا ایک بار پھر ادھیکاریوں کو ان کی لاپرواہی کو فٹکار لگانی پڑی تو کئیوں سے سپشٹی کرن بھی مانگا کیا دیکھ لیں گے سر کر دیں گے سر ہو جائے گا سر یہ کچھ ایسے شبد ہیں جو پچھلے تین سال سے مکہ منتری جن سمواد میں گونج رہے ہیں ایک بار پھر مکہ منتری کے پردھان سچیف سنیل ورنوال شکایتوں کی سمیقشہ کرنے بیٹھے تو ان کا گصہ بھڑک گیا دیو گھر کے دیوپور میں پٹوان ندی کی بان ستمبر 2017 سے ٹوٹی ہے باریس سے پہلے بان نہیں بنا تو اسی گھر ڈوب سکتے ہیں فروری میں کی گئی اس شکایت پر اب تک عمل نہیں ہوا جس پر سنیل ورنوال نے چیف انجینئر کو شوکاز کرتے ہوئے مابلے میں سستی دکھانے والے ویبھاگی ادھکاریوں پر بھی کاروائی کا نردیش دیا کئی زلوں کے نوڈل ادھکاری تو بینا تیاری کے ہی شکایتوں کی سمیقشہ کرنے بیٹھ گئے تھے سیدھو کانہو وشوید دیالہ کے تیرہ کالیج کے پانچ سو کرمچاریوں کو اے سی پی کلاب نہیں ملنے کے مابلے میں بھی ناراض پردھان سچیب نے نوڈل پدہ دھکاری کو شوکاز نوٹیس جاری کیا وہیں پاکوڑ میں دس سالوں سے بانگلہ دیش شرنارتیوں نے دو ایکل سرکاری بھومی میں چالیس سے زیادہ گھر بنانے کے مابلے میں پندرہ دن میں ریپورٹ طلب کی پردوشن نیانترن بورڈ میں کاریڈرس سہایک پریابران بھیانتہ کی مرطیوں کے دھائی سال بعد بھی پرجنوں کو نوکری نہیں ملنے کے مابلے میں بھی ادھکاریوں کا ایسا ہی رویہ دکھا اب سوال یہ ہے کہ ادھکاریوں کی یہ لاپرواہی آخر کب تک برداشت کی جائے گی سنیشارت زی میڈیا راچی چلے بات کرتے رگوار کیابنیٹ کی میٹنگ کی تو رگوار کیابنیٹ نے سترہ پرستاو پر اس میٹنگ کی دوران اپنی مہر لگائی ہے کیابنیٹ کی بیٹک میں جھارکن پرودیوگی کی وشو ویدیال ہے راچی کے لیے کل بیانوے پد منظور کیے گئے انسوچت جاتی کے لیے راچی آیوگ ویدہک دو سار اٹھارا کو بھی منظوری ملی ہے ہزاری بانج جلاپورتی یوشنا کے لیے تین سو کروڑ کی راچی کو بڑھا کر چار سو سات کروڑ کر دیا گیا ہے راچی جلاپورتی یوشنا کے لیے ایک سو اٹالیس کروڑ کی راچی کو بڑھا کر دو سو ایک سٹھ کروڑ کیا گیا وہیں بالشوامک پرتی شود ایوام وینیویام نیاما والی 1995 میں مستان شودھان کوہری جھنڈی دکھائی گئی جھارکن نگر پالی کا نیامک آئیو کی ادھیکش ایوام صدسے کے بیتن بھتہ اور انیہ سیوہ شرط نیاما والی دو سار اٹھارا پر بھی رگوار سرکار نے اپنی موہر لگائی ہے جھار نیٹ پریوشنا کے قریانویان اور پانچ سال کے سنچالن کے لیے دو سو چھپن کروڑ منظور کیے گئے اور اس کے علاوہ کے اندر سرکار کے رٹار آئی اے ایس آنل سواروب کو راجی ویکاس پائشت کا مکھے کارے پال پتا دکاری کے پد پر نیوکتی کو منظوری ملی ہے جبکہ جھارکن ویدھا سباہ میں نیوکتی اور پرونتی میں گربڑی کی چارج کے لیے گٹھت کمیٹی کو انتیمبار تین مہینے کی عبتی کا بستار دیا گیا وہیں جی پی ایسی میں دو سدسیوں کے نیوکتی کی سفارش کو منظوری ملی اور اس کے علاوہ گیر مجروع زمین پر پہلے کی طرح لگان رسید کاٹنے کے پرستاپ کو بھی کیابنٹ میں منظور کر لیا ہے انو سوچی جاتیوں کے لیے راج آیوگ ویدھے اکھ دوہزار اٹھارہ انو سوچی جاتیوں کے لیے راج آیوگ ویدھے اکھ دوہزار اٹھارہ اس کے سوچی جاتیوں کے لیے راج آیوگ ویدھے اکھ دوہزار اٹھارہ اس کے سوچی جاتیوں کے لیے راج آیوگ ویدھے اکھ دوہزار اٹھارہ سدھو کانو پارک پہنچے تھے تو پارک کی سوندھری کرن کے نردیش کے ساتھ پھر آنے کا وعدہ کیا تھا لہٰذا اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے مکھے منتری رگورتاس آج ایک بار پھر ونویبھا کے عدیکاریوں کے ساتھ اچانک سدھو کانو پارک پہنچ گئے اس دوران مکھے منتری نے ونویبھا کے ہیڈ آف فورسٹ کو پارک میں سنثالی سنسکرتی کی جھلک دکھانے کا نردیش دیا تاکہ یہاں آنے والے لوگ سنثال کی سنسکرتی سے پرچت ہو پائیں اور ساتھ ہی انہوں نے شہید سدھو کانو کی پرطما کو آکرشک طریقے سے سجانے پارک کی چار دیواری پر ویر سپوٹو اور سنثالی سنسکرتی کا چترن کروانے اور پارک میں پیڑ پوڑھے لگانے کا بھی نردیش دیا 26 نومبر 2014 کی وہ وارداد جس میں ایک پیارا ٹیچر منوج کمار کو ان کے سکول سے پہلے اگوا کیا گیا پھر ان کی ہتھیا کر دی گئی ماملے میں کوٹ نے اینوز کو آجیون کارواز کی سزا دی ہے اینوز اکہ پر عدالت کا انتو فیصلہ کوٹ نے اینوز کو سنایا آجیون کارواز سنڈگا کی کولے بیرا سے ویدھایاک اینوز اکہ کو آجیون کارواز کی سزا سنا دی گئی ہے اس سے پہلے سنڈگا نچلی عدالت نے اینوز اکہ کو پارا ٹیچر کی ہتھیا کے ماملے میں دوشی قرار دیا تھا اور آج سنڈگا زلہ ایڈیشنل سیسن جج نیرچ کماش رباستو نے اینوز اکہ کو آجیون کارواز کی سزا سنا دی گئی تین سو دو میں آجیون ہے ایک لاکھ روپے اینوز اکہ جو پر پائن بھی لگا ہے باقی چیز جو دھارائے تھے اس میں بھی سجا ہوا ہے نیالیک دوارہ پکشو کو سجاگ بندو پر سنا گیا اور اینوز اکہ کو تین سو دو ایک سو بیس بھی میں آجیون کارواز اور ایک لاکھ روپے کے جرمانے کے سجا دی گئی وہیں سجا پر جیم ایم اور کانگریس کا کہنا ہے کہ دیر سہی سہی نیای ملا ہے آجیون کارواز ہونے کے قارن سدستہ ختم ہوگی اور چنا ہوگا ساتھ ہی دونوں پارٹیوں نے اس کے لیے بی جی پی پر تنج بھی کسا ہے تو نیای ملا ہے دیر سہی سہی لیکن سبھی جھارکھن کی جنتہ یہاں کے آدیوازی مولوازی سبھی اس سے پرسندہ جہر کر رہے اور اچھی بات ہے نیای پرکریا تھوڑا اور توریت ہو تو اور اچھا رہے گا نیایلے کا فیصلے کا ہم سدیو سممان کرتے ہیں کانگریس پارٹی سدیو نیایلے کا سممان کرتے ہیں کانون اپنا کام کرتا ہے اور جہاں تک چناؤ کا بھی سے ہے کانگریس پارٹی سدیو چناؤ کے لیے تیار رہتی ہے اور اس نیرنے سے راجنیتی کھٹر میں کام کرنے والے کارکرتاؤں کو ایک نئی سیکھ اور ایک نیا سندیز دینے کا کام نیای پالی کا نیتیا ہے چھبیس نوومبر دو ہزار چودہ کی واردہ پہلے اپہر پھر ہاتیا اینوز ہاتیا ساکش شفا نے ہاتیا کے مقصد سے اپہرن کرنے جیسے سنگین وارداتوں کے لیے دوشی تھا دراصل دو ہزار چودہ میں چھبیس نوومبر کو پارا شکشک منوچ کمار کو ان کے سکول سے اگوا کر لیا گیا تھا باد میں دوسرے دن ان کا شو سکول کے پاس سے برامد ہوا تھا کیاس لگائے جا رہے ہیں کہ آجیوون کار آواز کی سزا کے بعد اب ان سے ویدھائی کی بھی چھن سکتی راچی سے کمار چندن اور مدن سنگھ کے ساتھ شریرامپوری زی میڈیا سندگا آگے دیکھئے جھار کھڑ میں تالابوں کے سندرے کر